ہیلو رمزکار دوستو میرا نام رہوتاس نیمی ہے اور آپ سبھی کا سواگت ہماری یوٹیوب چینل لیمیجی نیٹ پہ دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹیچنگ اپٹیٹوڈ میں دوہزار بارہ سے لے کے دسمبر دوہزار انیس تک ریپیٹ ہونے والے کوششن کے بارے میں دوستو یہ ویڈیو آپ سبھی کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والا ہوں کہ ٹیچنگ اپٹیٹوڈ میں ہمارے لیے ایسے کون سے کوششن ہے جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں اور ہمیں ان کو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو دوستو اس ویڈیو کا پورا دیکھنا اور دھیان سے دیکھنا سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن تاکہ آپ پاس کے ہماری آنے والی ویڈیو بڑھے ہی آسانی سے دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سکسن اور ادھیگم کے بارے میں دوستو میں نے آپ کو پہلے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے سکسن کیا ہوتا ہے ادھیگم کیا ہوتا ہے اور ان دونوں کے اندر کیا سمبند ہے دونوں کا اور ان دونوں کے اندر کیا difference ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بہت اچھے سے سمجھایا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھے تو وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو ہم نے پورے نوٹس بھی بنا رکھے ہیں سبھی 10 unit کے اگر آپ نوٹس لینا چاہے اور یہ پیپر لینا چاہے ہم نے 2012 سے لے کے دسمبر 2019 تک سبھی کوشن الگ الگ کیے ہوئے ہیں جیسے کہ research کے کوشن آج تک جو بھی آئے ہیں وہ ہم نے الگ کرکے ہیں teaching کے الگ ہے communication کے الگ ہے اس طریقے سے سبھی study material آپ کو لینا ہے پوری اچھے سے study کرنے ہیں تو آپ ہمارا paid group join کر سکتے ہیں paid group کس طرح سے join کرنا ہے اس کی کیا فیس ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو پوری جانکاری دے دیں گے آپ ہمیں ورڈس اپ پہ message بھی کر سکتے ہیں ورڈس اپ پہ message کرنے کے لیے آپ screen پہ جو number دکھائی دیرہا ہے آپ اس پہ ہمیں message کر سکتے ہیں تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ section اور دیگم میں کس طرح سے کوشن آئے ہیں دوستو سب سے پہلا ہمارا کوشن ہے یہ دسمبر دوہزار تیرہ کے اندر آیا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کوشن آیا تھا یہ دیکھیں دوستو یہ دسمبر دوہزار تیرہ کا کوشن پیپر ہے اور اس کے اندر یہ کوشن نمبر 54 ادھیگم کا سب سے اپیوکت ارث کیا ہے یہ ہمیں بتانا ہے تو اس کا انصر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں option نمبر بی ویوہر سنسودھن یعنی کہ ہمارا جو behavior ہے اس کے اندر change آنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے اندر modification positive modification ہونا کافی ضروری ہے اگر آپ یہ انگلیس میں دیکھنا چاہے تو انگلیس میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہم نے انگلیس ہندی دونوں کے اندر یہ کوشن دیئے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آسکے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا انصر modification of behavior ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوستو سکسن اور عدیگم میں کس طرح سے کوشن آئے ہیں اور اس میں سے بہت سے کوشن آئے ہیں دوستو میں آپ کو دھیرے دھیرے ابھی دکھانے والا ہوں پوچھا ہوا کہ سکسن اور عدیگم کے جو سمبند ہے ان دونوں کے اندر کیا relation ہے اس کے بارے میں کون سے قطن صحیح ہے وہ ہمیں بتانے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس کا انصر کے انصر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں option number two ہے two کے اندر ایک دو تین اور پانچ یہاں پہ انہوں نے دیا یہ سب ہی ہم پڑتے ہیں تو سب سے پہلا ہے جب چھاتر کسی پرکشا میں ایس فل ہوتے تو وہ ہے سکسک ہے جو ایس فل ہوتا ہے یہ بلکل صحیح بات ہے دوستو جب سب ہی چھاتر ایس فل ہو جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایفیکٹ سکسک کے اوپر پڑتا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ میری جو پڑھانے کا جو سٹائل ہے اس میں کہاں پہ کمی رہے گی یہ کیا دکت ہے اس کو سوچنا چاہیے option number two پہ بات ہم کرتے ہیں کہ پرتیک سکسن کا ادھیگم سنشت کرنا ہوتا ہے یہ بات بلکل صحیح ہے دوستو تو جب ہم کلاس کے اندر پڑھا رہے ہیں تو ہمارا موٹیو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پڑھانے سے چھاتروں کے اندر کچھ behavior change ہو ان کا کچھ اچھا modification ہو ان کے اندر کچھ وہ سیکھ کے جائے ہم سے ٹھیک ہے یہ سب سے بڑا عدیس سے ہوتا ہے سکسن کا اس کے بعد ہے کہ ادھیگم کے ونہ سکسن ہو سکتا ہے یہ بات بھی بلکل صحیح ہے دوستو کہ جیسے مان کے چلتے ہیں کہ کوئی student بیٹھا کلاس کے اندر اس کا mood نہیں ہے پڑھنے کا لیکن ہم اپنی teaching کے ذریعے اس کا mood بنا سکتے ہیں پڑھنے کا یعنی کہ کوئی سیکھنا نہیں چاہتا لیکن ہم اپنے teaching کے ذریعے اس کو جبردستی بھی سکھا سکتے ہیں اس کا environment ہم اس طرح سے create کر سکتے ہیں کہ جو ایک boring student ہوتا ہے اسے پڑھنا اچھا نہیں لگتا اسے بھی اس کی کلاس بھی ہم interesting بنا سکتے ہیں یعنی کہ ادھیگم کے بنا سکھن ہو سکتا ہے اور اس کے بارے میں اگر آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے ادھیگم اور سکھن کے بارے میں تو یہ آپ ہمارا notes پڑھ سکتے ہیں اور ہم نے پیچھے بھی ویڈیوز بنائی ہیں ادھیگم اور سکھن کے بارے میں وہ آپ سبھی ویڈیوز دیکھنا اس کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری مل جائے گی آپ کا پورا کا پورا concept clear ہو جائے گا اور اب ہم بات کرتے ہیں اگلا کوئی option ہے جو ہمارا option number 5 کوئی سکھن کرتا ہے یہ بات بھی بلکل صحیح ہے دوستو کوئی بھی teacher ہے جب وہ teaching کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی سیکھتا ہے اسے اپنے آپ سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے کس طرح سے پڑھانا چاہیے کس طرح سے بچوں کو زیادہ طریقے اچھے طریقے سے سمجھ میں آتا ہے تو ساتھ کی ساتھ وہ پڑھاتا بھی ہے اور خود سیکھتا بھی ہے یہ بات اس کی بلکل صحیح ہے تو اس طرح سے ہم بلکل اسانیت سے اس کا انصر دے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں دوستو یہ جنوری 2017 کا ہی question paper ہے اور اسی کے اندر یہ question number 56 دوبارہ پھر آ گیا section اور ادھیگم سے related یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے ابھی قطن A دیا ہے ادھیگم ایک جیون پریند پرکریا ہے یہ بات اس کی بلکل صحیح ہے دوستو اور اگلا ہے ادھیگم کے اپیوگی ہونے کے لیے اسے جیون پرکرموں سے زوڑا جانا چاہیے اب ہمیں یہ بتانا کی کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے اب دیکھیں اس کے اندر جیسے انہوں نے answer number 1 دیا ہے ایک میں ہم دیکھتے ہیں A اور R دونوں صحیح ہے اور R A کی صحیح ویاکھیا ہے اب اس پہ ہم بات کرتے ہیں دوستو کس طرح سے یہ صحیح ہے دیکھیں ادھیگم ایک جیون پریند پرکریا ہے یہ بات بلکل صحیح ہے دوستو جو ادھیگم ہے وہ پوری زندگی چلتا رہتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ بھی سیکھتا ہے اور ایک بڑھا انسان بھی سیکھتا ہے اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ سکول میں جائے کولیج میں جائے کوئی ضروری نہیں ہے ادھیگم کا سیمپل بھاسا میں ہم مطلب سمجھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سیکھنا ہوتا ہے اور ہم سیکھ کہیں بھی سکتے ہیں کیسے بھی سیکھ سکتے ہیں اپنے عمر چاہے کچھ بھی ہو یعنی کی پوری زندگی انسان کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے ٹھیک ہے اور آگے ہم دیکھتے ہیں ترک جو آردیا ہے ادھیگم کے اپیوگی ہونے کے لئے اس جیون پرکرموں سے زوڑا جانا چاہیے یہ بات اس کی بلکل صحیح ہے دوستو جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ اپیوگی کب ہوگا جب ہم اسے اپنے زندگی سے ریلیٹ کر کے چلیں گے ٹھیک ہے جیسے مان کے چلے کہیں پہ لڑائی ہو رہی ہے یا کسی کو کچھ کام کرتے وقت چوٹ لگ گئی ہے کوئی بائک تیز چلا رہا ہے تیز بائک چلانے سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اسے ہمیں اپنے زندگی سے ریلیٹ کرنا چاہیے بھئی اگر ہم بھی تیز بائک چلائیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارا بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہمیں اس سے کچھ سیکھ لینی چاہیے اپنے زندگی سے ریلیٹ کر کے چلنا چاہیے تب ہی جو ادھگم ہے ہمارا وہ وہ پیوگی ثابت ہوگا تو اس طرح سے اس کا جو آنسر ہے اے بلکل چاہیے اے اور آر دونوں چاہیے اور آر جو ہے اے کی صحیح بیاکیا ہے ٹھیک ہے اور آگے ہم بات کرتے ہیں دوستو یہ جو کوششن ہے ادھگم اور سکشن کا یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے بار بار میں بتا رہا ہوں یہ ٹوپک ہے یہ ٹوپک ہمارا دو ہزار انیس تک بھی ریپیٹ ہوا ہے میں آگے آپ کو دکھاؤں گا یہ ویڈیو آپ پورا دیکھنا آپ کو بہت مزا آنے والا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اب دیکھیں دوستو یہ نومبر نومبر دو ہزار سترہ کا کوشن پیپر ہے اور انہوں نے یہاں پہ دوبارہ پھر یہ پوچھ لیا کہ جو سکشن اور ادھیگم ہیں ان کی ان کی جو پرکرتی اور ادیسیوں کو سروتم روپ میں پرستود کرتا ہے یعنی کہ اس کے اندر یہ ایسے کون سے کتھن ہے جو سکشن اور ادھیگم کی پرکرتی اور اس کے ادیسیے کو بتاتے ہیں اچھے طریقے سے ٹھیک ہے تو اس کا ہم آنسر دیکھتے ہیں آنسر نومبر ٹو ہے یہ یہاں پہ انہوں نے دیا ہے بی سی ای بی سی ای اب یہ تینوں جو اپسن ہے یہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے بی یہ دیکھیں سکشن ساماجک کرتے ہیں جبکہ ادھیگم ویکتیگت کرتے ہیں یہ بات بلکل شاہی ہے دوستو اور یہ ہم نے ہمارے نوٹس کے اندر بھی آپ کو بتائی ہوئی ہے یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے اب دیکھیں اس کا سب سے پہلا اپسن دیکھتے ہیں اپسن انہوں نے بی دیا ہوا ہے تو بی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سکشن ایک ساماجک کرتے ہیں یہ بات اس کی بلکل شاہی ہے اب دیکھیں اس کا جو سب سے پہلا اپسن انہوں نے دیا ہے بی بی ہم دیکھتے ہیں سکشن ساماجک کرتے ہیں جبکہ ادھیگم ویکتیگت کرتے ہیں یہ بات اس کی بلکل شاہی ہے دوستو جو سکشن جو انا جو ٹیچنگ ہے وہ ایک سوشل ورک ہے سوشل کام ہے اور لیکن جو ادھیگم ہے ادھیگم ایک ویکتیگت کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ابھی بتایا ہے کہ جو ادھیگم ہے سیکھنا ہے وہ ہم پوری زندگی کبھی بھی سیکھ سکتے ہیں اگر ہم اکیلے بیٹھے ہوئے کسی روم کے اندر تو ہم ایک جو چیٹی ہوتے ہیں اس سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں کسی بھی چیز سے ہم سیکھ سکتے ہیں تو جو ادھیگم جو ہوتا ہے وہ ہمارا ویکتیگت کرتے ہوتا ہے پرسنل ورک ہوتا ہے لیکن سیکھ سن جو ہے وہ ایک سماجک کام ہوتا ہے جیسے ہم کسی کولیج کے اندر پڑھتے ہیں سکول کے اندر پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور سیکھ سن میں ادھیگم نہیت ہوتا ہے ٹھیک ہے جبکہ ادھیگم سیکھ سن کو سماحیت نہیں کرتا اب دیکھیں اس بات کو ہمیں سمجھنا کافی ضروری ہے دیکھیں سیکھ سن میں ادھیگم نہیت ہوتا ہے یہ بات اس کی بلکل چاہی ہے یعنی کی جب کوئی teaching کر رہا ہے تو اس سے سیدھا سا مطلب دیکھیں جب کوئی teaching کر رہا ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ ادھیگم ہوگا یعنی کی کچھ نہ کچھ اس سے ہم سیکھیں گے ٹھیک ہے جبکہ ادھیگم میں سیکھ سن نہیت نہیں ہوتا یہ بات اس کی بلکل چاہی ہے یہ ہمیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اب دیکھیں ادھیگم کا میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں ادھیگم کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا چاہے وہ کسی بھی طریقے سے سیکھے ابھی میں نے آپ کو ایک example دیا تھا کہ ہم room میں بیٹھے ہوئے اور ایک چیٹی ہے چیٹی سے ہم کچھ سیکھ رہے بار بار دیوار پہ چڑھ رہے اور گر لیکن انت میں وہ اپنے مقام پہ 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 سیکھ رہے ہالانکہ یہاں چیٹی ہے وہ ہمیں سکھ نہیں رہی وہ اپنا کام کر رہے لیکن اس کے کام کرنے سے ہم سیکھ رہے ہے اس طرح سے یہ بات سمجھ سمجھ سکھ سکھ اس کے اندر اپسن نمبر اے سکھ سکھ ایک انت قریہ ہے اور پرکرتی میں تریپ دی ہے اور جبکی ادھی کم ایک ویش کے انت قریہ ہے اب دیکھئے اس کے اندر کیا ہے اب دیکھئے اب ہم اپسن نمبر اے پہ بات کرتے سکھ ایک انت قریہ ہے اور پرکرتی میں تریپ دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سکھ انت قریہ یعنی کہ اس کا کوئی انت نہیں ہے وہ کافی ترہ سے پہلا ہوا ہے جبکی ادھی گم ایک ویش کے انت رہے سکریہ کارے ہے اور جو ادھی گم ہم کسی بھی طریقے سے کر شکریہ کارے ہے یہ چلتے رہنے والا کارے ہے یعنی کہ ہم سو رہے ہیں چل رہے یعنی کہ یہ چلتا رہتا ہے اور آگے ہم بات کرتے ہیں آگے ہمارا جو کوششن نمبر ہے کوشن نمبر ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے یہ سارے چیزیں اچھے سے سبھی سکشن میں ادھی غم نحیط ہوتا ہے اگلا ہم بات کرتے ادھی غم کو اپیوگی ہونے کے لیے اوشک روپ سے سکشن سے ویت پن ہونا چاہیے یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس کو انیلیسیز کرتے اس کا انسر انہوں نے دیا اپس نمبر 3 یہ صحیح ہے لیکن آر غلط ہے سبھی سکشن میں ادھی غم نحیط ہوتا ہے یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ ہی میں آپ دو بار بتا چک ہوں یہ بات کہ ہم سکشن کرتے اس کا مطلب یہ کہ ادھی غم کے اپیوگی ہونے کے لیے اس عوصر روپ سے سکشن سے اتپن ہونا چاہیے کا مطلب ہے کہ جب ہم کچھ سیکھ رہے تو اس کے لئے ضرور ہمیں کوئی سکھانے والا ہونا چاہیے یہ بات اس کی بلکل چاہی ہے کیونکہ میں نے ابھی آپ کو ایک اگزمپل دیا تھا کہ چیٹی سے ہم سیکھ رہے ہیں چیٹی اپنا کام کر رہی ہے وہ ہمیں teaching نہیں دے رہی وہ اپنا کام کر رہی ہے لیکن پھر بھی ہم اس سے سیکھ رہی کس طرح سے question repeat ہو ہے سکھ اور عدی گم میں سے یہ دیکھئے یہ جولائی 2018 کا question paper ہے اور اس کے انہوں نے پھر سے سکھ اور عدی گم کی پرکر اور اس کے عدی کے کے بارے میں پوچھ لیا اور انہوں نے پیچھے بھی پوچھا ہوا تھا یہ دیکھیں نومبر 2017 میں بھی یہی کوشن آیا تھا پرکرتی اور ادیسے کے بارے میں پوچھا ہوا ہے تو آپ دیکھ لیجئے دوستو آپ کو لائیو میں دکھا رہا ہوں کہ کس طرح سے کوشن ریپیٹ ہو رہے ہیں آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیجئے اب دیکھیں اس کا جو پرکرتی اور ادیسے ہے اس کا انصر ہم دیکھتے ہیں انصر نومبر انہوں نے تھری دیا ہے تھری کے اندر انہوں نے اے اے سی ایف دیا ہے تو اے سی ایف پہ ہم بات کرتے ہیں اے انہوں نے دیا ہے سکسن اور ادیگم اے وچھت روپ سے سمبندت ہے یعنی کی اس کا مطلب یہ ہے کہ سکسن اور ادیگم جو ہے وہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے کہیں نہ کہیں یہ اس کی بات بلکل صحیح ہے اور آگے ہم بات کرتے ہیں دوستو آگے ہے ہمارے پاس اب دیکھیں اگلا اوپسن ہے ہمارے پاس سی سمست سکسن کا ساروکار چھاتروں میں کچھ پرکار کے روپانترن کو سنچت کرنا ہوتا ہے یہ اس کی بات بلکل صحیح ہے دوستو جب بھی ہم تیچنگ کرتے ہیں سکھاتے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمارا ادیس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو سٹوڈنٹ ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ پریورتن آئے پوزیٹیو پریورتن اس کے اندر آئے یہ بات اس کی بلکل چاہی ہے اور آگے ہم دیکھتے ہیں آگے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز ہم آپ کو بہت اچھے سے سمجھا چکا ہوں تو اس کا جو option ہے یہ اس کا بلکل صحیح ہو جائے گا F ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیجئے دوستو کس طرح ایسے question repeat ہوتے ہیں اور اگر آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ سبھی topic کے اندر کون سے ایسے question ہے جو بار بار repeat ہوتے ہیں تو ہم بلکل آسانے سے net اور جیارف qualify کر شکتے ہیں اور دوستو ہم اسی طریقے سے ویڈیو بناتے ہیں ہم نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے آپ research کی ویڈیو دیکھیں اس کا اندر ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ 2012 سے لے کے 19 تک ایسے کون سے question ہے جو repeat ہوئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور subscribe کرنا اور اگر آپ کو بہت اچھے سے study کرنے تو آپ ہمارا paid group بھی ضرور join کرنا دوستو ٹھیک ہے لنک ہم نے ویڈیو description box میں دیا ہوئے آپ وہاں سے پوری جانکار ہی لے سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ question number 5 انہوں نے پھر سے ادھیکتھن اور ترک والا question دے دیا ہے اس کا اندر انہوں نے پوچھا ہے کہ جو اے ہے سمست سکن کا ادھیکم کو سنشت کرنا ہوتا ہے یہ اس کی بات بلکل صحیح ہے دوستو میں یہ بات کافی بار آپ کو سمجھا چکا ہوں اور دکھا چکا ہوں کہ سکن کا ادھیکس سے یہی ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ سکھا سکے اپنے student کو آگے آتا ہے دوستو سمست ادھیکم سکن کا پرنام ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا سکتی سمست ادھیکم یعنی کہ جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں وہ سکن کا پرنام ہوتا ہے تو یہ اس کی بات بلکل غلط ہے دوستو ہم کیول اور کیول ٹیچنگ سے ہی نہیں سکتے اس کے علاوہ بھی اور بہت سے طریقے جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے کی کس طرح سے ہمیں آنسر دینا ہے کوشن کا کتنے آسان ہے اگر ہمارے سامنے اگر کونسپٹ کلیر ہو جائے تو ہم بلکل آسانے سے نیٹ اور جیارف کوالیفائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم آگے دیکھتے ہیں دوستو آگے اس میں سے کس طرح سے کوشن ریپیٹ ہوئے ہیں اور کس طرح سے ہمیں اس ٹوپک کو سمجھنا ہے اور یہ دوستو بعد میں بھی آیا ہے یہ دیکھیں جیسے پچیس جون دوہزار انیس ایوننگ شیفٹ کا پیپر ہے اور انہوں نے یہاں پر پوچھا ہوا ہے کہ ادھیگم ادیشیو کا ارث ہے یعنی کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کا کیا ارث ہے ادھیگم انوبھو اس کا یہ بلکل صحیح ہے دوستو کی جیسے جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں تو وہ کیا ہے کہ وہ ایکسپیرینس بنتا جاتا ہے ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں بار بار انبھاؤ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ اس کے جو اور اوپسن ہیں ان پہ بھی آپ وچار کر شکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ اچھے سے سمجھنا تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارا جو نوٹ سے یہ اچھے سے پڑھئے آپ کو پورا ہر ایک ٹوپک کچھے سے سمجھ میں آ جائے گا آگے ہم دیکھتے دوستو آگے اس میں سے کس طرح سے کوششن ریپیٹ ہوئے ہیں اور ہم میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ دسمبر 2019 میں بھی کس طرح سے ریپیٹ ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا چار دسمبر 2019 ایوننگ سیفٹ کا پیپر ہے دوستو دیکھ لیجئے یہ دسمبر کا ہے اور جو دوست یہ کہتے ہیں کہ کوششن ریپیٹ نہیں ہوتے اب تو آپ دیکھ لیجئے دوستو آپ کے بالکل سامنے ہیں دیکھیں دوستو چار دسمبر 2019 مورننگ سیفٹ کا پیپر ہے اور انہوں نے یہاں پہ یہ دیکھیں کوششن نمبر ٹین دیا ہوا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ کوششن نمبر ٹین ہے نمل لکھت میں سے کون سے کتھن سکسن اور ادھی گم کے مدھے انتر کرتے ہیں یعنی کہ دونوں میں ڈیفرینس کون کون سے پوائنٹ بتاتے وہ ہمیں بتانا ہے اب دیکھیں اس کا جو آنسر یہاں پہ انہوں نے دیا ہے یہاں پہ اوپسن نمبر اے دیا ہے اے میں دیکھتے ہیں اے سی ای یہاں پہ دیا ہے تو ان سب ہی پہ ہم ویچار کرتے ہیں جو اے ہے اے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سکسن ایک سماجی کرتے ہیں جبکہ ادھی گم ایک نیجی کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ کوششن اپنا تیسری بار ریپیٹ ہوئا ہے اور بلکل ڈکٹو کوپک کوششن جو اوپسن ہے وہ ریپیٹ ہوئا ہے یہ ہم نے پہلے بھی پڑھ سکے ہیں یہ جو اوپسن ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم بلکل آسانی سے اس پہ ٹک کر دیں گے کہ جو سکسن ہے وہ ایک سماجی کر سوسل ورک ہے اور جو ادھی گم ہے وہ نیجی کرتے ہیں یعنی کہ ایک پرسنل ورک ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کس طرح سے کوششن ریپیٹ ہو رہے ہیں اور اس کے بعد دوستو اس کے اندر سی اور ای سی دیکھتے ہیں سکسن بیچنے کے سمان ہے جبکہ ادھی گم خریدنے کے سمان ہے یہ ان دونوں کے اندر ڈیفرنس ہے دوستو سکسن بیچنے کے سمان ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں جیسے ہم کسی کلاس کے اندر جاتے ہیں سکول کے اندر جاتے ہیں کوچنگ لیتے ہیں تو وہ ایجے بیچنے کے جیسا ہے ٹھیک ہے لیکن ادھی گم کیا ہے ادھی گم خریدنے کے جیسا ہے ہم کچھ سیکھ رہے ہیں وہ ہماری requirement ہے ہمیں جاننا ہے ہمیں سیکھنا ہے تو وہ کیا ہے وہ سیکھنے کے سمان ہے سیکھنے کے جیسا ہے ٹھیک ہے اور آگے ہم بات کرتے ہیں ای اوپسن پہ یہ دیکھئے سکسن ادھی گم اور سکسیارتھی کی اور لکشت ہے جبکہ ادھی گم پرائے سمیم کے لیے ہوتا ہے یہ اس کی بات بلکل چھئیے دوستو یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو ادھی گم جو ہوتا ہے وہ ہم اپنے آپ کرتے ہیں کہیں بھی کر سکتے ہیں کیسے بھی کر سکتے ہیں ایک روم کے اندر کر سکتے ہیں لیکن جو سیکھن جو ہوتا ہے وہ اس کا ایک ادیس سے ہوتا ہے کہ ہمیں کیا سکھانا ہے ٹیچرز ایسے کلاس میں آتا ہے تو اسے پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ کون سا لیسن پڑھانا ہے کیسے پڑھانا ہے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ان دونوں کے اندر ڈیفرینس ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کتنے آسان کوششن آ رہے ہیں اور جو دوست کہتے ہیں کہ ان میں ہم بہت کنفیوز ہوتے ہیں اس طرح کے جو ملٹیپل اپسن کے جو کوششن آتے ہیں اس طرح کے ان میں جیادہ تر سٹوڈنٹ جو ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ اس میں بی وی صحیح ہے سی ڈی یہ سبھی کے سبھی اپسن صحیح ہے لیکن نہیں دوستو اگر ہمیں کونسپٹ کلیر ہے تو ہم بالکل آسانی سے آنسر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آگے ہم دیکھتے دوستو آگے کونسا کوششن ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ ہمارا چار دسمبر 2019 ایوننگ سیفٹ کا پیپر ہے اور اس کے اندر یہ دیکھیں کوششن نمبر 38 انہوں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے نیچے دیئے گئے وکلپوں میں سے ایسے کارکوں کی پہشان کیجئے جو سکشن کی پرابہتہ میں یوگتن نہیں کرتے یعنی کی جو سکشن کو پرابہتہ نہیں کرتے وہ ہمیں بتانے ہیں تو اس کے اندر یہ دیکھیں آپسن نمبر 4 انہوں نے دیا ہے اب یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں سکشک کی سماجک آرثک پرشت بھومی یعنی کی ایسے کونسا کارک ہے جو ہماری ٹیچنگ کو ایفیکٹ نہیں کرتے تو اس کے اندر سب سے پہلا ہے سکشک کی سماجک اور آرثک پرشت بھومی چاہے وہ گریب ہے چاہے امیر ہے چاہے وہ کیسا بھی ہے تو اس کی جو امیری گریبی اور سماجی کے ستھیتی ہے وہ اس کی ٹیچنگ کے اوپر ایفیکٹ نہیں ڈالتی ٹھیک ہے امیر جو گریب ٹیچر ہے وہ بھی بہت اچھا پڑھا سکتا ہے آگے دوستو اپسن نمبر بی اپسن نمبر بی دیکھتے ہیں چھاتروں کو پرشن کرنے میں سکشک کا کوشل اب یہ بھی کوئی جیروری نہیں ہے دوستو کوئی جیسے ہم ٹیچر دیکھتے ہیں کہ کئی ٹیچر بلکل شیریس ہوتے ہیں کئی مزاک یا ٹیچر ہوتے ہیں تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سکشک کے اندر چھاتروں کو پرشن یعنی کی مزا دینے کا کوشل ہونا چاہیے اس کے اندر یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور آگے ہم بات کرتے ہیں جیسے اپسن نمبر ڈ چھاتروں کے ساتھ سکشک کا ویعتگت سمپرک یہ بات بھی ضروری نہیں ہے دوستو کی سکشن کے اندر جو سکشک ہے اس کا چھاتروں کے ساتھ پرشنل انٹریکشن ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے تو یہاں سے ہم بلکل نسانی سے اس کا آنسر دے سکتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں دوستو آگے یہ کوشن کس طرح سے ریپیٹ ہوا ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ٹیچنگ اپٹیٹوڈ کے اندر کوشن ریپیٹ ہوئے ہیں دوستو یہ آج ہم نے کیول اور کیول ایک ہی ٹوپک آپ کو کروایا ہے اور آگے ہم اور بھی کافی ٹوپک کروانے والے ہیں جیسے ہم نے یہاں پہ مارک کی ہوئے ہیں یہ دیکھی یہ جیسے سرکل کیا ہوا ایسے ہم نے بہت سے کوشن الگ الگ نکال رکھے ہیں ہم آپ کو سب ہی کوشن بتائیں گے ٹیچنگ کے اندر ایسے کونسے کوشن ہے جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں اور دوستو اگر آپ کو بہت اچھے سے شٹڈی کرنی ہے زون 2020 اگزام میں شور نیٹ اور جیارف کوالیفائی ہونا ہے تو آپ ہمارا پیڑ گروپ جوئن کر سکتے ہیں اس کے اندر دوستو ہم آپ کو سبھی ٹین یونیٹ کے شٹڈی نوٹس دیتے ہیں سبھی ویڈیوز دیتے ہیں ہر ٹوپک کے اوپر اور ہم آپ کو اس کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ ہر ٹوپک کے اندر ایسے کونسے کوشن ہے جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوستو ہم آپ کو 2012 سے لے کے دسمبر 2019 تک جتنے بھی کوشن آج ریسرچ کے ہم نے الگ کرکے ہیں ٹیچنگ کے کوشن الگ ہے اور کمیوکیشن کے الگ ہے اس طریقے سے سبھی ٹوپک کے کوشن آپ کو الگ الگ ملے گے تو دوستو اگر آپ گروپ جوئن کرنا چاہتے ہیں ہمارا پیڑ گروپ تو جوئن کر سکتے ہیں زلدی سے زلدی آپ ہمیں اس ویڈس اپ نمبر پر میسیج کیجئے دوستو اگر آپ نے ابھیتک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹے کا وٹن ضرور دوائیے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز کو سانی سے دیکھ سکے اور دوستو اگر آپ نے ابھیتک ہماری ایپ نمیز نیٹ انسٹالل نہیں کیے تو وہ بھی زلدی سے زلدی ایپ انسٹالل کر لیجئے کیونکہ اس کے اندر ہم آپ کو لائیو موک ٹیسٹ دے رہے ہیں اور بھی بہت سی چیزیں دے رہے ہیں زلدی ہمارے اس ایپ کو بھی انسٹالل کر لیجئے تو دوستو آج کے لئے بسی طرح ہی تھینک یو